جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم رسیس کرنے جا رہے ہیں کہ آزربائی جان میں آپ پروپرٹی ریزیڈنس کس طرح سے لے سکتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ تو اس کا کمپلیٹ پروسس کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فیملی مائیگریشن ہے یہ لو کاسٹ اور کم بجٹ لوگوں کے لیے ہے یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس لاکھوں ڈالر ہیں اگر آپ کے پاس دو ملین تین ملین ڈالرز ہیں تو آپ یورپ یا کسی بھی اور کنٹری میں آسانی سے ٹرائول کر سکتے ہیں وہاں پر آسانی سے اپنی فیملی کے ساتھ مائیگریٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایسے بہت سے بھائی ہیں ایسے بہت سے ساتھی ہیں جو میڈل ایس سے یا پاکستان سے یا دنیا کی کسی بھی کنٹری سے باقی کسی دوسرے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں ان کی کچھ فیملی ریلیٹڈ ایشیوز ہو سکتے ہیں یا پھر اور بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں تو وہ مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور سپیشلی کچھ لوگوں کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ کسی مسلم کنٹری میں مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آج سے پہلے آزربائی جان کی نسبت ترکی اس لیے اچھا تھا کہ وہاں پر بیس ہزار ڈالر تک بھی پراپرٹی لے کر پراپرٹی ریزیڈنس آپ کو مل جاتی تھی حالانکہ وہاں پر میاں بیوی اور اٹھارہ سال سے کام عمر بچوں کو ملتی تھی لیکن اب کیونکہ ٹرکی کا قانون بدل چکا ہے شہروں میں اگر آپ نے لینی ہے تو پچھتر ہزار ڈالر اور اسی طرح سے چھوٹے گاؤں میں جو ہے وہ اسی طرح سے وہ تقریبا پچاس ہزار ڈالر کے راؤنڈ ہے لیکن اس کے اوور ہیڈز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں قانون یہ ہے لیکن سیچوریشن کی وجہ سے اوور ہیڈز سے مراد یہ ہوتے کہ جو اوپر کے خرچیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ سیوٹیبل نہیں رہا جیسے یوکرائن اور ریشیا کی وار ہوئی تو بہت زیادہ لوگوں نے مائگریٹ کیا یوکرائن سے ریشیا سے اور شام سے تو سیریا سے آرڈی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے تو ٹرکی میں جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے اور بہت زیادہ وہاں پر رش ہو گیا ہوا تو ایسی صورت میں آزربائیجان ابھی بھی اور مزید دو تین سالوں کے لیے شاید یہاں پر اچھی پوسیبلٹیز ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ لازمی مائگریٹ کریں لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ آزربائیجان کو ایسی سیکنڈ آپشن آپ کنسیڈر کریں وجہ کیا ہے تقریباً نوے لاکھ کے قریب آبادی ہے آزربائیجان کی اس کے ساتھ ساتھ آئل ریچ کنٹری ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ٹرکی کی طرح یہاں پر بھی ٹرکش لینگویج بولے جاتی ہے جو آزربائیجانی زبان ہے وہ ٹرکش لینگویج سے نائنٹی پرسنٹ ملتی ہے آپ یہ کہہ لیں جیسے ہندی اردو آپ اس میں بہت زیادہ ملتی ہیں تو ایک ہی کلچر ہے ایک ہی لینگویج ہے ان کا ٹرکش کلچر ہونے کی وجہ سے اور مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حلال فوڈ ڈھوننا پڑے گا جیسے کوریا ہے جپان میں ہوتا ہے یہاں پر ہنڈر پرسنٹ آپ سمجھ لیں کہ حلال فوڈ ہر جگہ آویلیبل ہے اور یہ مسلم کنٹری ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے بیس پرسنٹ جو جنگلات ہیں اس کنٹری کے اندر ہے اور موسم جیسے پاکستان میں چار موسم ہیں اسی طرح یہاں پر بھی چار موسم ہیں سردی گرمی اسی طرح سے بہار اور خزاں کا اور پہاڑی علاقہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ جو آزربائیجان کا علاقہ ہے وہ مونٹینیس ٹیرین ہے اور پہاڑی علاقہ ہے جس میں بہت خوبصورت علاقے ہیں توریس پلیسز ہیں لوگ بہت زیادہ ویلکمنگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں یہ ایک بہت زیادہ فرینڈلی نیشن ہے تو ان ساری خصوصیات کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیس پرسنٹ کے قریب جنگلات ہیں اس وجہ سے ہیلتی انوائرمنٹ ہے گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی بہت زیادہ ٹیمپریچر جب ہوتا ہے ویری ہائی تو فورٹی تک جاتا ہے اور بہت کم جب ہوتا ہے تو مائنس فور مائنس فائیو تک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سردی ہے درمیان کا ٹیمپریچر ہے آٹھ مہینے بہت اچھا سا موسم رہتا ہے صرف ایک مہینہ برباری ہوتی ہے ایک یا ڈیڑھ مہینہ سخت شدید گرمی جسے میں نے کہا فورٹی ٹیمپریچر ہے ویسے پاکستانیوں کے لیے تو یہ ایک نارمل ہے کرائم ریشو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرائمز نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے ملک میں کسی بھی بندے کے پاس پسٹل یا اسلا نہیں ہے اور کوئی بھی موبائل سنیچنگ نہیں کرتا کوئی بھی کسی کے پاس گانی نہیں ہے اور ان حالات میں اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ فرینلی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آدھی سے زیادہ دنیا میں نے گھومی ہے تو لنڈن اور نیو یارک سے بھی زیادہ سیف سٹی ہے باکو جو ہے جس طرح سے لنڈن میں ہر جگہ پر کیمراز لگے ہوئے ہیں اسی طرح باکو اس کا جو کیپیٹل ہے اس میں بھی ہر جگہ پر کیمراز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے بتایا کہ لوگوں کے پاس اسلا ہے ہی نہیں آپ رات کو دو بجے بھی جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو لٹنے کا ڈر نہیں ہے کوئی آپ سے پیسے چین لے گا کوئی آپ کو گن پوائنٹ پر لوٹ لے گا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے عورتوں کی یہاں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے مسلم کنٹری ہے اور عورتوں کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے کوئی بھی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت جا رہی ہے اس پہ کوئی آواز کسے گا یا اس کو کوئی تنگ کرے گا یا اس کو کوئی اسی طرح سے کڈنیپ کر لے گا یا اس کے ساتھ کوئی زبردستی کرے گا کیونکہ عورتوں کے ساتھ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح کا بیہیوئر روڈ یا غلط بیہیوئر کرتا ہے تو اس کو بہت سخت سزا ملتے ہیں تو عورتوں کے لیے سپیشلی فیملیز کے لیے بہت زیادہ پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ہے بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اکیلی عورتیں ہیں ہم مائگریٹ کرنا چاہتی ہیں لڑکیاں ہیں تو ایسی صورت میں آپ ہمیں کیا سجیست کرتے ہیں تو ان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی سکیور کنٹری ہے اس حوالے سے تو وہ آزربائی جان ہے یہاں پر مسلم کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر عورتوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اور پورا ایک فیملی کا نظام ہے تو ان ساری باتوں کو اگر آپ مدنظر رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ کینیڈا سے امریکہ سے یوکے سے اور یورپ سے مائگریٹ کر رہے ہیں ٹرکی اور آزربائی جان اور آزربائی جان کیونکہ ابھی ریسینٹلی دنیا کے لیے اوپن ہوا ہے تو یہاں پر چانسز زیادہ ہیں یہاں پر اتنا رش بھی نہیں ہے کمپیٹیشن بھی نہیں ہے اور ابھی یہ گروہ کر رہا ہے ٹوریزم کے حوالے سے تو یہاں پر پوٹینسل بھی زیادہ ہے تو میں یہ سجیست کروں گا کہ اگر آپ کے بعد بجٹ کم ہے مثلا ساٹھ ستر اسی ہزار ساٹھ ہزار سے اوپر تو اب ساٹھ ہزار ڈالر کی پروپرٹی خرید سکتے ہیں گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جو بھی بندہ راؤنڈ اباؤٹ ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ تو میں اس کو کہتا ہوں ساٹھ ہزار ڈالر ایک لاکھ منات ریٹن ہے وہ تقریبا ستونجہ یا اٹھونجہ یعنی ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ ڈالر کے اراؤنڈ بنتا ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ساٹھ ہزار ڈالر اس کے آپ پروپرٹی لیتے ہیں تو آپ کو پروپرٹی ریزیڈنس ملے گی آپ کو آپ کی فیملی کو فیملی سے مراد آپ کی وائف اور ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو بچے جن کے عمرے اٹھارہ سال سے زیادہ ہے ان کو بھی آزربائی جان میں آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو ایسے بچے جن کے عمرے اٹھارہ سال سے کم ہے اور ایسے بچے جن کے عمرے اٹھارہ سال سے زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا ایشیو تھا یہ بھی آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بلڈ ریلیشنز جو ہے ان کو آپ سپانسر کر سکتے ہو یعنی آپ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو آزربائی جانی لائنگویج میں ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فری ہے لوکل سارے گورنمنٹ کے ہسپٹلز میں یونیورسٹی لیول کی بھی ایڈوکیشن فری ہے تو یہ ساری سولتیں موجود ہیں آزربائی جان میں اگر آپ ایک سکیور کنٹری چاہتے ہیں مسلم کنٹری چاہتے ہیں اور ایک ایسا لو بجٹ کے ساتھ کنٹری چاہتے ہیں جہاں پر یورپین لیول کے جو سسٹم ہو جو ادارے ہوں اور سٹینڈر ہو اور ایک آئل ریچ کنٹری اس وقت بھی ایک منات جو ہے ایک سو اٹھارہ روپے کا ہے ایک منات ون منات از ایکول ٹو منات جو ہے اس کی لوکل کرنسی ہے از ایکول ٹو ون ہنڈرڈ ایٹین روپیز ہے تو ایک ڈالر میں ایک اشاریہ سات ون پوائنٹ سیون منات آتے ہیں تو ایسی صورت میں کرنسی بھی اس کی سٹرانگ ہے اور پچھلے تقریباً چار سال میں ایک پیسہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوئی سٹیبل ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ صرف آپ ٹرکی کو لے لیں تو اس کا لیرہ سات جو تقریباً ایک ڈالر میں سات لیرہ آتا تھا پہلے اب ایک ڈالر میں سولہ کے قریب جا چکا ہے تو ہنڈرڈ پرسینٹ ڈیپریشیٹ یعنی کم ہو چکی ہے کرکش جو اس کا لیرہ ہے وہ کم ہوا جبکہ منات میں ایک پیسے کا بھی فرق نہیں پڑا تو اس وجہ سے آپ کی انویسمنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو سکیور ہے آئل ریچ کنٹری ہونے کی وجہ سے دوسری بات یہ کہ یہاں پر پراپرٹی کا گروت ریٹ جو ہے بیس سے پچیس پرسینٹ سالانہ ہے اور اگر آپ رینٹل انکم کو ملا لیں تو آپ سالانہ تیس سے پینتیس پرسینٹ منافع اپنی پراپرٹی سے کما سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو آپ پراپرٹی ریزیڈنس لے کر پراپرٹی کو آگے قرائے پہ دے سکتے ہیں جب تک آپ پراپرٹی کے مالک ہیں آپ پراپرٹی ریزیڈنس لیتے رہیں دو سال کی دو سال کی دو سال کی اور جب آپ بیچیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اگر چاہیں تو کسی بھی دوسرے شخص کے نام جس کے بھی ٹرانسفر کریں گے اس کو پراپرٹی ریزیڈنس ملے گی اوورال پراپرٹی کی ڈیفرنٹ بینیفیٹس ہیں یہاں پر اب میں پراپرٹی کو کیوں ریکومنڈ کرتا ہوں پراپرٹی ریزیڈنس کو ہی آپ بزنس ریزیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں بہت سے لوگ لیکن جن کا بجٹ کم ہے اب دیکھیں جب آپ بزنس ریزیڈنس لیتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنا بزنس سیٹ اپ دکھانا پڑتا ہے بزنس سیٹ اپ میں آپ کو اپنا ایک آفیس شو کرنا پڑتا ہے ایک آفیس منیجر شو کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے پرسنل ایکسفنسز ہوتے ہیں تو مہینے کا بارہ سو سے پندرہ سو ڈالر اوور ہیڈ آپ کو ہر صورت ہی یہ خرچ کرنا ہے دفتر کا کرایا بھی دینا ہے مینیجر کی سیلری بھی دینی آپ کمائیں یا نہ کمائیں یہ خرچہ آپ کا ہوگا لیکن پروپرٹی ریزیڈنس جب آپ لے لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو یہ اوور ہیڈ ایک روپیہ نہیں پڑے گا آپ اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں صرف آپ کا فوڈ کا ایکسپنس ہوگا اور پلس اس کے ساتھ پانچ ورکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو آفیس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ آسانی سے کمپنی ریجسٹر کروا کر صرف ایک ڈالر آپ کو کیپیٹل شو کرنا ہے اور آپ آسانی سے بزنس کر سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور سو کے قریب ایسے بزنسز ہیں جو آپ پروپرٹی ریزیڈنس لے کے کر سکتے ہیں پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے یورپ کینیڈا امریکہ جاپان کوریا تو اگر آپ کے بعد پروپرٹی ریزیڈنس ہے تو اب بڑی آسانی سے جاپان کوریا یا امریکہ یا کینیڈا یا یورپ یا یوکی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں یہاں پر اتنی سختی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ آپ کے چانسز ہیں کہ یہاں پر آپ کو ملٹیپل اینٹری یا آپ کسی بھی کنٹری کا ویزٹ ویزا آسانی سے لے سکتے ہیں یورپ کے ساتھ ان کا ایک پریفرینچرل ایگریمنٹ ہے جس کے تحت یورپ کے کسی بھی کنٹری کا آپ آسانی سے ویزا اگر آپ کے پاس یہاں کی ریزیڈنس ہے تو آپ لے سکتے ہیں جس کے تحت میں ملٹیپل ٹائمز یورپ کا ویزا لے کے گیا ہوں صرف ساٹھ ڈالر میں میں نے خود پولینڈ کا بھی ویزا لیا اور اسی طرح سے دو سے تین دفعہ یوکی کا جو ہے ویزٹ ویزا وہ بھی میں نے اسی ایگریمنٹ کے تحت لیا اور اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر ہی لیا بہت سی باتیں ہیں جو آپ مزید سیکھ سکتے ہیں آزربائی جان کے مطلق ہم نے سیریز بنائی بزنسز کی حوالے سے تو جو ہماری آزربائی جان کی بزنس سیٹ اپ کی سیریز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت سے سوال ہوتے ہیں آپ کرٹیکل سم ٹائم ہوتا ہے کہ میرے پاس ویٹس اپ پہ اتنے سوالوں کے جو آپ نہیں دے پاتا آپ نیچے کومنٹ میں لکھے دیتے ہیں وہاں پر جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں جواب دے دیتا ہوں ویٹس اپ پہ بھی میری کوشش ہوتی ہے جو آپ کو جواب دوں اوورال اس سارے سسٹم میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت ٹرکی میں آپ کے لئے زیادہ سکوپ نہیں ہے زیادہ پوٹینشل نہیں ہے اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو ساٹھ ہزار ڈالر کی آزربائی جان میں پراپرٹی لیں اور پراپرٹی کے ذریعے آپ پھر آگے بزنس بھی کریں اور آگے جو ہے فردر آپ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جسے ہم نے ٹیم فنڈنگ یا کراؤڈ فنڈنگ کا نام دیا ہے آپ میں سے جو دوست پراپرٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ٹورس ریزارڈ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کاؤ فارم میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں دنبا فارم میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انویسٹرز کی ٹیم بن کر یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں آپ ایک ہزار ڈالر سے ایک شیئر خرید سکتے ہیں تو اس طرح سے سپوز کریں کہ یہ پروپرٹی فرض کر لیتے ہیں بیس ہزار ڈالر کی ہے تو اس میں آپ ایک شیئر خرید سکتے ہیں یہ اس کے ٹونٹی ہے ہم نے ٹوٹل بیس شیئر بنا دیا جتنے ہزار ڈالر کی پروپرٹی ہے اتنے ہم نے شیئر بنا دیا اب آپ اس میں ایک شیئر خرید سکتے ہیں دو خرید سکتے ہیں یا جتنی آپ کی کپیسٹی ہے آپ خرید سکتے ہیں جتنے آپ شیئر خریدیں گے اتنے حصے کہ آپ اس کے مالک ہیں اب کل کو اس کی پروپرٹی دو سال بعد اگر بھڑ کے چالیس ہزار ڈالر ہو جاتی ہے یہ ویلیو بیس ہزار تھی اور چالیس ہو جاتی ہے تو جتنا آپ کا حصہ ہے وہ آپ ہی کو ملے گا اور اگر یہ کرائے پہ دی ہوئی ہے تو جو بھی رینٹل انکم آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ کے شیئر کے حساب سے آپ کو ملے گی تو اس کو ہم نے کراؤڈ فنڈنگ کا نام دیا اور یہ ایک جو پروجیکٹ ہے جو لوگ یہ مل کے اس کو خریدیں گے اگر پانچ لوگ خریدتے ہیں تو وہی پانچ اس کے مالک ہیں اگر دس خریدتے ہیں تو وہی دس اس کے مالک ہیں اور وہ جو منافع ہوگا اس کی منجمنٹ ہم کریں گے ایز ایک کمپنی ساری جو انویسمنٹ ہے اس کی منجمنٹ کریں گے پراپرٹی میں جو بھی رینٹل پراپرٹیز کی منجمنٹ ہے وہ بھی کمپنی کرے گی کل کو اگر ہمیں اس کو سیل کرنا ہے تو وہ بھی کمپنی کرے گی یعنی all business operations جو ہیں وہ کمپنی ڈیل کرے گی اور اس میں 60% جو ہے وہ منافع انویسٹرز کو جاتا ہے 40% منافع جو ہے وہ کمپنی لیتی ہے اس میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا experience use کرتے ہوئے اپنے local context use کرتے ہوئے جو پراپرٹی exposed یہ پراپرٹی اگر 50,000 ڈالر کی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو 35,000 ڈالر میں یا 40,000 ڈالر میں خریدیں تو market یا area کے حساب سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس area میں property کی prices کیا ہیں وہاں پر ہمارے جو property dealers ہیں یا جو بھی لوگ موجود ہیں ہماری team میں وہ لگاتار سرچ کرتے رہتے ہیں جیسے ہی ہمیں under value property ملتی ہے تو ہم اس کا بیانہ کرتے ہیں اور وہ property خرید لیتے ہیں کیونکہ کسی کو کوئی بھی emergency ہو سکتی ہے کسی کو کوئی بھی issue ہو سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ property سستی مل رہی ہوتی ہے ہم اس property کو خریدتے ہیں اور اس کو renovate کرتے ہیں اور furnish کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو قرائے پہ دیتے ہیں اور جب ہمیں اس کا اچھا ریٹ مل رہا ہو تو ہم اسے sale بھی کر سکتے ہیں لیکن sale کرنے سے پہلے جس team کی یہ property ہے اس سارے team کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا اگر سارے agree ہوں گے تو اس کو sale کیا جائے گا definitely as a company ہم ہی اس کو operate کر رہے ہیں manage بھی ہم ہی کر رہے ہیں لیکن ہر ایک گھر کی ایک علیدہ سے team جس team نے اس کو خریدہ ہے وہ ہی اس کے مالک ہوں گے ہمارا کام جو ہے وہ صرف اس کو manage کرنا ہے اور آپ کی investment کی security ہے تو اس کو sale کیا جائے گا اور sale کرنے کے بعد اگر team agree ہوتی ہے تو وہ جو share ہے وہ ساروں میں equally divide کر دیا جائے گا جس کا جتنا حصہ ہوگا تو یہ پانچ project ہم کر رہے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی project میں شامل ہونا چاہتے ہیں properties کا ہم نے شروع کیا ہے پہلی دو properties ہم خرید چکے ہیں آزربائیجان میں اور ان کو آگے قرائے پر دینے کا process شروع ہو چکے ہیں ابھی renovation کا process ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کاو فارمنگ کے لیے زمین خرید لی گئی ہے دنبا فارمنگ کے لیے زمین خرید لی گئی ہے اور اساسا tourist resort کے لیے کچھ location final ہوئی ہے تو یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے اگر آپ actively as a partner active partner یا sleeping partner ہمارے سر مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے shares خریدنا چاہتے ہیں investment fund کے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کا آزربائیجان کا آزربائیجان کا جو arm read real estate investment trust ہے اس کے اندر investment کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ہم نے نام دیا ہے investment fund for آزربائیجان تو اس میں پھر ہم آگے یہ different projects کر رہے ہیں جو جیسے میں نے بتایا رینٹل properties ہیں کو فارم ہے گوٹ فارم ہے دنبا فارم جیسے ہم کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ tourist resort اور green house فارمیں multiple ہماری ویڈیوز میں ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں بہت سے لوگ اس کے technical سوال پوچھتے ہیں اس کی feasibility کیا ہے اس پہ کیسے کام کیا جائے گا overall آپ کو simple سی بات بتا سکتا ہوں 30% سے 35% تک minimum expected ہے annual rate of return ہمیں جو امید ہے ساڑھے تین سال سے چار سال میں ہماری 100% جو investment ہوگی وہ recover ہو جائے گی ان چاروں پروجیکس میں کسی بھی پروجیکس کے اندر کیونکہ ہم minimum cost رکھتے ہوئے local resources use کرتے ہوئے اپنے پروجیکس کر رہے ہیں اور اپنے experience اور اپنے local resources کی مدد سے جو business operation cost ہے وہ کم سے کم رکھے ہوئے اس لئے ہمارا جو rate of return ہے وہ بہت اچھا ہے اب کیونکہ ہم ابھی transition period میں ابھی ہم شروع کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ابھی prove ہونی ہے trust کے لئے بھی تھوڑا time چاہیے ہے کیونکہ آپ لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے جب آپ practically ان جو ہے feed ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھیں گے اور practically جب آپ دیکھیں گے کہ ہم واقعہ ہی return دے رہے ہیں ہمارا دو چیزوں پر بہت زیادہ focus ہے ایک تو یہ کہ آپ کی investment 100% secure ہونی چاہیے دوسرا کہ جو اس سے منافع generate ہو وہ 100% حلال ہو یہ دو چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں مقصد ہمارا as a team کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہم یہاں پر جو opportunities ہیں اس سے ہم سب مل کر فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ ہمارے سب مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں message لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کی investment team کا member بننا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے عزر بھائی جان کے جو investment کے shares ہیں وہ خریدنا چاہتا ہوں ایک share کی value ایک ہزار ڈالر ہے پچاس ڈالر registration fee ہے as investor اور اس کے بعد آپ ہمارے accounts میں پیسے deposit کرویں گے آپ کو investor number دیا جائے گا company کی طرف سے official receiving دی جائے گی اور آپ کا ہمارا agreement ہوگا company کے letter head پر جو official ہوگا تاکہ آپ کی security بھی ہو اور ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہترین اچھا انداز سے لے کے چلیں جو investors final ہوں گے ان کے ساتھ ہم monthly meeting کرتے اس meeting میں ہم آپ کو جو in depth detail ہیں بریقی کے ساتھ جو discussion ہے آپ کی جو suggestions ہیں وہ بھی لی جائیں گی اور آپ کے ساتھ جو سارے operational steps ہیں وہ بھی discuss کیا جائیں گے تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا ملتے ہیں next ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ